السلام علیکم آئیوک سب خیردی سوال کے تو آج کا اولاک شروع کرتے ہیں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو ابھی کر دیں تاکہ انہوں والی ہر ویڈیو اب تک بہت آسانی پہنچ سکے آئین میں پیچھے بھی چار ہونے لگے ہیں اور گھر میں ابھی آیا ہوں کیونکہ میں آپ کو بتایا کہ کال میں گیا تھا ٹیوب لینے کے لیے اور ٹیوب میں لے گیا تھا لیکن اس سے لگائی لیکن تھوڑا فرق پڑا ہے زیادہ فرق نہیں پڑا یہ کولر دیکھ رہے ہیں یہ پکھی جناب دیکھیں یہ بوتل کے جو تیمہ سٹرا اس کے ساتھ بنائی ہے اور یہ کولر کی حال دیکھ سکتے ہیں کافی خراب ہوگی اب ان کو صاف کر کے پھر بھی جائیں گا وہ میری پڑی ہوئی ادھر باڈی سپری یہ دیکھیں میں نے لیئی تھی لیکن یہ خراب شاید ہوگی ہے علی رضا عاواتھ مجھے کہہ رہا تھا کہ مامو آپ ادھر ہیں ماما مولا رہی ہیں تو میں نے کہا ہے آپ چلو میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں تو میں نے بھی چینج کی ہے چینج کرنے کے بعد تھوڑا سا کھانا کھایا کھانا کھا کے تو ابھی مجھے نکلنا ہے علی رضا کے گھر کی طرف کیونکہ بھئی تھوڑا سا کام ہے وہ تھوڑا سا کام کر کے تو پھر میں انشاءاللہ واپس آؤں گا اور موبائل میرا بار بار تن کر رہا ہے بیٹری لو ہوتی جا رہی ہے اس کا چارجر ساتھ لیتے ہیں پھر چلتے ہیں کہتے ہیں آپ جب کبھی باہر جائیں یا کئی دوسری سیٹ پہ جائیں تو اپنا سمان اپنے ساتھ رکھیں اس لئے میں چارجر اپنے ساتھ رکھتا ہوں کہیں بھی ضرورت پڑھ سکتی ہے چارجر تو خیر نہیں لیکن لیڈ خالی میں ساتھ رکھتا ہوں کہ بعض کات موبائل کی بیٹری آپ کو پتا ایفن کو بہت زیادہ جلدی لو ہو جاتی ہے اس لئے اسے ساتھ رکھنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے تو میں تو اکسر اپنے ساتھ رکھیں لے کے جاتا ہوں جب کہیں جانا بھئی برینڈیڈ فون ہے آپ کے بھئی کے پاس آئی فون شوروم پہ اکسر یہ ہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے پاس اتنا مہنگا فون ہے میں نے کہا اتنا مہنگا بھی نہیں تو اس کی تو بیٹری نہیں پوری ہوتی میں نے کہا آپ لوگوں کی چار چار ہزار پانچ پانچ ہزار ایم ایم ایس بیٹری ہے اس کی بھئی زیادہ چو بی سو یا پچی سو ہے تو آپ لوگوں کی بھرینڈیڈیڈیڈیڈ کی کیسے ہو حسن کو آج ہو گیا وہ ابو خار اس کا بھی پتہ لیتے ہیں آج کمجھے پتہ رہا تھا لیزا کے صبح سے بخار ہویا تو آگے ہیں جناب گھر حسن کی میرا خیال ہے تو بھی ٹھیک نہیں وہ اندر لیٹا ہوا ہے یہ دیکھیں جی علیزا حسن کی طبی یہ تو خراب ہے کیا ہویا حسن کو بخار چڑے کیسے چڑ گیا بخار بخار چڑے تھا تو ادر گنا مو گیا تھا ایت ساڑ بندہ دو نیرہ پڑی کیسے بخار ہو گیا کہیں ٹیچر کو مستریں گا رہے تھے ہاں گا رہے تھے چول آپ پہ جا کے نا گل کرنے کے پھٹا پھر آ کرو ٹھیک ہے سن کا بھئی دل اداسہ ہو گیا ٹیچر کے بغیر اس لیے آج چلتے ہیں یہ کیا لیکیا ہے سن یہ دیکھیں جی ہے سن تو وائٹنر لے کے آگیا ہے یہ کیا کرنا اس کا دکھاؤ نا کتنی کا لیکیا ہے یہ بہت پیسن کا ملے بہت پیسن کا ملے یہ دیکھیں یہ سن کا وائٹ بورڈ آگیا ہے اس پہ اس لیے لکھنا کرنا ہے اس لیے پڑھنا کرنا ہے ٹھیک ہے ایسی بات ہے آج میرے ساتھ ہے زمان عرف شمس ابھی آئیں گے میں نے اسے بولا حمام والے کو میری مچھے ہلکل کیسی ٹھیک کر دو انہیں سارییں لاتی ہیں مطلب کہ ایک سائرڈ اس نے ہلکی کر دی پھر میں نے اسے بولا اسے کرو اتار دو میں جا کے ٹھیک کر رہا کہتا ہے نہیں پھر اس نے ساری اتار دی کوئی گل نہیں کہتا ہے آستہ آستہ بڑی ہو جائے گی ٹھیک ہے چہرے پر قیم لگائی ہے تاکہ داگ جو آنا آستہ آستہ سے ہلکے ہو جائیں اسی لگائی ہے بھائی کیونکہ آپ کو بتاو یہ زیادہ بڑھ رہے ہیں تو ان کو ختم کرنے کے لئے لگائیں یہ داگ اب بہت جل ختم ہونے والے ہیں کیونکہ آستہ آستہ سے یہ جل بھی آنا وہ اترنا شروع ہو گئی ہے تو انشاءاللہ بہت جل یہ چہرہ پہلے کی طرح پھر دوبارہ ویسا ہی ہو جائے گا انشاءاللہ بھائی نیکس منت یا اس اگلے منت ہم نے اپنا مقام سارٹ کرنے ہیں وہ اسے آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ شروع کریں گے یہ مشین والا بنایا ہوا ہے کامرہ اور ادھر ساتھ شروع کریں گے میں جب صبح صبح باہر گیا تو مجھے یاد نہیں رہا کہ میں ساتھ موبائل لے جاؤں لیکن مجھے یہ تھا کہ موبائل میری پاکٹ میں لیکن پاکٹ میں نہیں تھا جب میں نے دیکھا تو وہ پایلٹ تھا تو صبح صبح باہر گیا دند پڑی ہوئی تھی آج کیونکہ آپ کو پتا کہ صبح صبح شب نام جو کترے ہوتے ہیں لیکن موسم اب بہت ہاتھ تکچی انجھو گیا ابھی مجھے جوز پینہ سب سے پڑی ملک شیک وہ اس میں دو چیزیں بڑتی ہیں ایک بنانا اور دوسرا ایپل ایپل کا بنانا کا بہت بہت مزے کا ملک شیک بنتا ہے تو وہ بیتے ہیں وہ بنے کے بعد بھئی تھنڈ پڑ جائے گی پھر ناشتہ کریں گے ناشتہ کرنے کے بعد پھر سکونس ہے رستے میں آتے ہیں گول کے پر رستے میں مل گئے تو بھئی دل کیا کھانے کو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بھئی کی گول کے پر بھئی فیوریٹ ہے ابھی کھاتے ہیں پانی والے اب چند گول کے پھنے اس کا بڑا چھتا ہم نے لیو پان سکتا ہے گول کے پر میرے بھئی فیوریٹ کی سمگے ہیں اور میں جب بھی گئی مل دیا تو میں کھا کر پھیلاتا ہوں یہ جو آج میں بھلاگ بنا رہا ہوں یہ ایک دن کا بھلاگ نہیں ہے یہ بھئی دو تین دن کا مکس بھلاگ ہے پارٹ وان پارٹ ٹو پارٹ تھری اس طرح میں نے بنایا ہے ریگلوریسیلی نئی ویڈیو پان رہی بھئی ٹائم نہیں ملتا پہلے دوسرا ہی ہے کہ جس ہم ترد کر رہتا ہے تیسرا ہی ہے کہ کوئی سمیں نہیں ہی تھی کہ ولوگ ہی تر سے شروع کریں ہی تر جا کے انکریں وہ پتہ نہیں کونسے لوگ ہیں وہ ڈیلی بیس پہ ولوگگنگ کرتے رہتے ہیں کوئی کام ہی تر کوئی تر لیکن ولوگگنگ کا مطلب یہ ہی کہ آپ کے زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ نے وہی سب کچھ بتانے ہیں لیکن صبح اٹھتے ہیں بھئی نماز دا کرتے ہیں نماز دا کرنے کے بعد پھر آپ نے سو جاتے ہیں بتانا کھا کے پھر اٹھتے ہیں اٹھ کے فریش ہوتے ہیں فریش ہوتے ہیں کے بعد ناشتہ کر کے ڈیوڈی کے نہیں کلاتے ہیں ادھر آکے کیا کرنا باہر تو ہم جا نہیں سکتے ہیں اس وجہ سے باہر کا ولوگ میں زیادہ اپلوڈ نہیں کرتے ہیں تو انشاءاللہ کچھ دنوں تک جب پراپر ٹھیک ہو جائیں گے پھر روٹین وہی رہے گی لیکن فیلحال ایسے ہی گزارہ کرنا پڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ چند دنوں تک پراپر انگلیسے ہو جائیں گے جیسے پہلے تھے ابھی کھانا کھایا تو پہر کا کھانا کھانے کے بعد بھئی کھولا سا کام رہتا ہے وہ میں نے کرنا ہے وہ کرنے کے بعد پھر ہاسپیڈل جانا ہے ادھر سے کچھ رپورٹس لے کے آنے ہیں وہ لینے کے بعد پھر گھر کو چلیں گے تو ویڈیو کے پھر یہیں پہ ختم کرتے ہیں کھل انشاءاللہ انشاءاللہ کے کے نئے ولوگ کے ساتھ اپنے بہت سے دعاوں مجاز رکھی گا اور اپنا ڈیر سا خیال بھی رکھی گا اپنے بھائی کو دے انجازت تب تک کے لئے آلانے کے بعد مجھیں اتر گئے ہیں کارتی کے دی دوبارے آجیں